ہلو نموشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں گراؤنڈ ریپورٹ جو ایک خاص ریپورٹ ہے نائجلی کے گردوارہ بنگلہ صاحب میں سیاسی سکھ قیدی رہائی مورچہ کے تحت پروٹس جاری ہے اس کے بارے میں پہلی ریپورٹ ہم نے کل آپ تک پہنچائی تھی اس مورچے کی مانگ ہے کہ جتہدار جگتار سنگھ ہوارا جنہیں پنجاب کے چیف منسٹر بیاند سنگھ کی انیس سو چوراسی میں ہوئی ہتیا کے معاملے میں سازش کرتا کے طور پر عمر قید کی سزا ہوئی تھی انہیں اور کئی اور سیاسی سکھ قیدیوں کو رہا کیا جانا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے یہ قیدی سکھوں کے لیے ہیرو ہیں فرائیڈے کو اس مورچے کو سپورٹ دینے کے لیے سینئر وکیل محمود پراشا اور بھانو پرطاب سنگھ گردوارہ بنگلہ صاحب پہنچے ہم آپ کو افتار سنگھ اور محمود پراشا کی بات کل کے اپیسوڈ میں پہنچا چکے ہیں آج اس سلسلے میں دوسرے اپیسوڈ میں ہم آپ کو سردار گرپریت سنگھ منٹو اور بھانو پرطاب سنگھ وکیل کی تقریر کے کچھ خاص حصے پہنچا رہے ہیں آئیے دیکھئے سردار گرپریت سنگھ منٹو نے کیا کچھ کہا ہے سکھ کو کسی بھی طرح کا سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم دیش پریمی ہیں میرے دادا جی کا نام بھگت سنگھ میرے پتا جی کا نام گربچن سنگھ میں گردیپ سنگھ ہم کسی بھی چاہے کوئی سوچ رکھتا ہو ہمیں اس سے یہ سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم دیش پریمی ہیں ہم دیش کے لیے مرنے والے دیش کے لیے جینے والے دیش کے لیے اپنا پروار قربان کرنے والے اس گرو گبند سنگھ جی کے ہم پتر ہیں بیٹے ہیں یہاں بڑے بڑی شکشیتیں آئیں ساپ کا جتہدار شریع کال تکھت صاحب منجید سنگھ جی بھی آئے دم دمہ ساپ کے جتہدار گیانی کےول سنگھ جی بھی آئے اور بھی کسان مورچے سے سرسا جی آئے اور بھی بہت ہی سینئر لیڈرشپ آئی پر پراشا جی یہ قوم آپ کی رینی پہلے بھی ہے آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سطح میں چاہے وہ دلی سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی ہو چاہے وہ دیش کی سرکار ہو چاہے وہ سٹیٹ کی سرکار ہو یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ سب سے اوپر ایک عدالت ہے ایک عدالت وہ ہے سپریم کورٹ جس میں آپ انصاف دلانے کے لیے ہمارے جو جودہ ہیں یہ ان کے لیے قاتل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے یہ ہماری قوم کے ہیرو ہیں میرے سے پہلے افتار سنگھ جی نے بتایا نا چوراسی کی گھٹنا جو ہے اس کا اگر ہمیں سنوان دیا تو ان جودہوں نے دیا نہیں تو ہماری پگڑی کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ اسی دلی دیش کی رائدانی اسی دلی میں پراشا جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سپریم کورٹ سومو موٹو لیتی ہے کیا بات ہو گئی کہ تین دن اسی دھرتی کے اوپر کتلو گارت ہوتی رہی اس دیش نے دیکھا ہے ہم تو صرف آپ کا احسان بلائی نہیں سکتے تھے پر لیکن آج جو آپ نے یہ اپکار ہمارے اوپر کر دیا کہ ہمارے مورچے کا جو مجاک اڑا رہے تھے نا یہ لوگ آج آپ نے اس کو لیگل کر دیا لیگل میں دیش کے پردان منتری جو آج پورے دیش میں جن کی توٹی بول رہی ہے دیش کے ہومنیسٹر صاحب میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میری اپیل ہے ہر بچے کی جبان بجرک کی جبان جوان کی جبان پہ ایک ہی بات چل رہی ہے کیا بات ہو گئی ایسی کہ وہ گجرات کے بلادکاری وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والے یاران وہ لوگ جن کو عمر قید ہوئی تھی دیش کے اجادی والے دن ان کو کیوں ریا کر دیا گیا جن کی سجا پوری ہو چکی ہے بتیس سال ستائی سال تیس سال ان کے اوپر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نائن صافی اس دیش میں نہ پہلے چلی تھی انگریجوں کے ٹیم پہ نہ اب چلے گی پردان منتری جی اگر تھوڑی سی بھی بھگوان نے آپ کو بھدی دی ہے تو جرا یہ دیکھ لو یہ شکشتیں وہ آئی ہیں جو دیش کو پیار کرنے والے لوگ آئے ہیں دیش سے پیار کرنے والے لوگ آئے ہیں اور میں آپ سے یہی بینتی کرتا ہوں آپ سویدان کی بات کرتے ہو آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو آپ لوگ تنتر کی بات کرتے ہو ہم تو لوگ تنتر کے درے میں رہ کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں جن کی سجا پوری ہو گئی ہے ان کو چھوڑ دو بس اور کچھ نہیں مانگنا چاہتے میں صرف میرے مند میں آج تھا کہ پرچا جی میرے پاس شبد نہیں ہے آپ کا یہاں آنا میرے اس سٹیج کے اوپر اس مورچے میں دیش کا پردان منتری آتا تو شہد میرے کو اتنی خوش ہی نہیں ہوتی کیوں کہ وہ دوگلی سوچ کا مالک ہے آپ ایماندار اور سچے سچے لوگ آئے ہو ہم آپ کو نمشکار کرتے ہیں اور گروہ ہرکریشر پادشاہ کے دربار میں آپ آئے ہو ہم ان کے چرنوں میں ایک بات کہہ کہ اپنی بات کو سماپ کر رہا ہوں ہم نے اپیل کی ہے پرچا جی روز آج ستائیس دن ہوگے ستائیس دن سے ہم اپیل کر رہے ہیں پردان منتری جی کو ہومنیسٹر جی کو پر ایک بات خال سے کی بڑے دھیان سے سن لو ہم ستائی دن سے اسی منچ سے کہہ رہے ہیں نہ ہم ڈولے تھے نہ ہم ڈولے گے ہم جب بھی ارداز کرتے ہیں گروہ گرند صاحب کے چرنوں میں کرتے ہیں آپ سے کبھی بیخ نہیں مانگے گے اپنا حق مانگ رہے ہیں کبھی بیخ نہیں مانگے گے کہ ان کو چھوڑ دو اپنا حق مانگ رہے ہیں اگر لوگ تنتر ہندوستان میں جندہ ہے اگر ڈیموکریسی کی بات ہے ہم کہتے ہیں سویدان کی ویاکھیا کرو سویدان کیا کہہ رہا ہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پرچا جی کہ سویدان کی ویاکھیا کرو پولانچوکاندی بھاپی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح بانو پراتاب سنگھ ایڈوکیٹ نے بہت کھل کر سکھ قیدیوں کی رہائی کی مانگ کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابھیان سڑکو پر ہونا چاہیے آئیے دیکھئے انہوں نے کیا کہا کس دیش میں نیائے مر چکا ہے اس دیش کی عدالتیں مر چکی ہیں اگر عدالتیں زندہ ہوتی تو جو باتیں جو چیزیں ایک عام ویتی کو ساف ساف نظر آ رہی ہیں کیا وہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آتی یہ تو کہیں جیدے سمرت ہیں سکشم ہیں اور کانون کی جاننے والی ہیں جس سمیں دیش میں کرونا کال چل رہا تھا اور جو ہمارے ہی دیش کے جو مزدور تھے جن کو پروازی مزدور کہا گیا جب وہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو اپنے بوڑھے ماتا پتا کو کندھے پر اٹھا کر کس کس طرح سے لے جا رہے تھے ان کی پیڑا کیا سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتی تھی ان کے پیروں کے چھالے ریلوے ٹریک پر ان کو کٹ جانا ایکسیڈنٹ میں مر جانا ہجاروں ہمارے بھائی مزدور بھائی اس طرح سے اپنی جان گوا بیٹھے لیکن سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا کب نظر آیا جب بہت سارے ایڈوکیٹس نے باقادہ لکھ کے سپریم کورٹ کو دیا اور وہ بھی دو ڈھائی مہینے بعد سپریم کورٹ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں اسے کچھ کرنا چاہیے لیکن تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا اس کا کوئی ارث نہیں تھا ٹھیک اسی طرح سے ایک نہیں کتنی ہی گھٹنا ہے جو لگاتار ہوتی رہتی ہیں میڈیا کے مادیم سے وشیس کا سوشل میڈیا کے مادیم سے ان ساری چیزوں کو بہت طریقے سے دکھایا جاتا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کو ان کی پتا نہیں ہے کیوں ایک ادھاران بتاتا ہوں نوپور شرمہ والا کیس ہوا اور اس کے ویروض میں جس طرح سے پورے دیش میں حلہ مچا اس کے بعد میں نوپور شرمہ کی طرف سے جب سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی گئی تو جن دو ججز نے وہ پیٹیشن سنی اور اس پر کمنٹ کیے اس کے بعد ان ججز کو جتنی بری طرح سے نام لے کر فوٹو ڈال کر سوشل میڈیا پر وشیس کر یوٹیوب اس کا ٹویٹر پر گالی دی گئی اس کے ویروض میں اس کے جواب میں سپریم کورٹ کے ایک ججز صاحب نے باقا ادا بولا اس کا مطلب صاحب ہے کہ سوشل میڈیا میں اگر کوئی بات اٹھ رہی ہے تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں آپ کی جانکاری میں ہے تو پھر آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں دیش میں اگر سرکار لوگوں کے خلاف کام کرے اسے کون روک سکتا ہے یہ تاکس تو کیول سپریم کورٹ کے ہی ہاتھ میں ہے آپ کے اور میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے آپ اور میں تو کیول چلا سکتے ہیں رو سکتے ہیں بول سکتے ہیں شور مچا سکتے ہیں سڑک پر پردیشن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اتیچار ہو رہا ہے سنو آپ لیکن اس کے باپ زود بھی انہیں سنائی نہیں دیتا کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے آواز اٹھانی پڑ رہی ہے جو بات بینا آواز اٹھائے ہی پوری ہو جانی چاہیے تھی اس کے لیے ہم آواز اٹھانی پڑ رہے یہ کیوں ہیں کانونی طریقے سے سمجھیں ہمارے بڑے بھائی محمود پراشا جی نے بہت اس پس روپ سے آپ کو سمجھایا میں انہیں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا ہوں جیسا انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سجا جو ہے ان کی پوری ہو گئی اس کے باپ زود بھی نہیں چھوڑا گیا اور بھائی محمود پراشا نہ کہا کہ سجا تو ابھی ہوئی نہیں ہے بھائی اپرادی تو گھوشی جب ہی ہوں گے نہیں جب سپریم کورٹ سے فائنل ہوگی کوئی چیز تو اگر سپریم کورٹ سے فائنل نہیں ہے اس کا مطلب ابھی سجا نہیں ہے اس کا مطلب وہ اپرادی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دیش کا کانون کہہ رہا ہے جس کے تحت اس دیش کے ساری سنسائیں چلتی ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ نیچے کی عدالت نے چلتی ہیں اور ہمارا وہی کانون جس دھارنا پر یا جس سدھانت پر آدھاریت ہے وہ سدھانت کہتا ہے کہ چاہے سو کے سو گنہگار چھوٹ جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کہ کتنا پویتر ایک کانون کا ایک سدھانت رکھا گیا ہے کہ چاہے سو کے سو گنہگار چھوٹ جائیں لیکن کسی بھی بے گناہ کو سجا نہیں ہونی چاہیے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک سدھ نہ ہو جائے ہر ویکتی نردوش ہے تو جب ہر ویکتی نردوش ہے جب تک سدھ نہ ہو جائے اور سدھ کہاں تک ہونا ہے سب سے بڑی عدالت دیش کی سپریم کورٹ تک ہونا ہے اس سے پہلے تو نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اگر لوگوں کو سڑک پر آ کر دھڑنا پردشن دے کر آواز اٹھانی پڑے تو میں سمجھتا ہوں جنتہ سے کہیں جادے یہ شرم کی بات سپریم کورٹ کے لیے ہے اس کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے اور وہی سپریم کورٹ کے مادہم سے یا اسی سرکار کے مادہم سے جب ایسے ادھارن سامنے آ رہے ہیں جو گجرات کا ابھی بتایا گیا کہ پانچ مہینے کی گرب وطی مہیلہ کے ساتھ میں ساموہی بلاتکار کیا گیا تین سال کی بچی تک کو مار کر اس کے پروار کے ساتھ لوگوں کا قتل کر دیا گیا ان لوگوں کو اسی دن جتن پردھان منتری لال کلے کی پراشیر سے بھاشن دے رہے ہیں مہیلہوں کے سمبان کی شام کو چھوڑ دیا جاتا ہے اتنے جگنے اپرادیوں کو اور یہ تب چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ قانون یہ ہے کہ بلاتکار اور ہتیا کے جو دوشی ہیں ان کو یہ ریمیشن کی یعنی چھما دان کی جو وشید صفدہ ہے نہیں دی جائے اس سب کے بابزو چھوڑ دیا گیا تو ہم کیسے ماحول میں جی رہے ہیں ماحول یہ ہے کہ اس دیش کی جنتہ کے سارے حق لگاتار ختم کیے جا رہے ہیں اس دیش کی جنتہ کو اور جو بے گناہ ہیں وشیس کرون کو سرکار کے مادیم سے عدالتوں کے مادیم سے تبہ کیا جا رہا ہے اور میں تو بہت اس پس سوپ سے کہتا ہوں کہ اس دیش میں جسے ہم نیائے کی بات کرتے ہیں یہ جو شبد ہے نا نیائے انگریجی میں جسے جسٹس کہتے ہیں یہ شبد آج کی تاریخ میں اس دیش میں چند پڑھے لکھے لوگوں کی کیول مانسک جگالی کے لیے شبد رہ گیا ہے اس کا عرث کچھ نہیں ہے کسی کو نیائے نہیں ملتا یہاں کسی کو بھی یہ الگ بات ہے کہ پاس سال میں دس سال میں پندرہ سال میں بیس سال میں کسی کے پکش میں فیصلہ ہو جائے لیکن اتنے دن میں بھی اگر فیصلہ ہوتا تو اس کا عرث کیا ہے کچھ نہیں بیکار بیکار ہے کوئی مطلب نہیں اس کا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں لگاتار اور آپ اور ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں عدالت تو دیکھ رہی ہے لیکن آپ اور ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے سب سے زیادے جو پرباویت ہونے والے ہیں پیڑیت ہونے والے ہیں شوشت ہونے والے ہیں ہم ہی لوگ ہیں یعنی عام جنتا ہے تو مارنے والا اگر نہیں سمجھ رہا پٹنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کب تک چاند پٹواتا رہے گا بھائی پٹنے والے کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے لیکن دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ جس پر اتیچار ہو رہا ہے جس کا سوشن ہو رہا ہے وہ بھی آرام سے سر جکا کے چاند پر جوتے کھائے جا رہا ہے بول وہ بھی نہیں رہا اور اس سرکار سے ڈر رہے ہیں جس سرکار کے وشے میں ادھارن میں سمجھتا ہوں تین ادھارن اتنے بڑھیا بڑے بھائی محمود پراشا جی نے بتایا ہے کسان آندولن کا ہو شاہین باگ کا ہو اور سی ایسی ایکٹ کا ہو سب بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امانداری سے اکھٹے ہو کر سڑک پر نکل آئیں گے تو سرکار گھٹنوں پر آ جائے گی اتنا ہی ہے اس سے زیادہ اور کچھ بات نہیں ہے تو ساتھیوں وہ تو اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں کیا ہمیں نہیں بدلنا چاہیے کیا ہمیں اپنے حق کے لیے اس انیائے کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے اس مددے کو کیونکہ اپنے تقسیمیت نہ رکھے اس کو اور ویعاپک بنائیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بات آج کی تارک میں ہم تو وکیل ہیں اور فوزداری کے وکیل ہیں تو ہمیں تو پوری اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دیش میں آج کی تارک میں جیلوں میں بند ہیں ساٹھ سے ستر پرتیشت لوگ بے گناہ لوگ بے گناہ لیکن کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے تو کوئی آپ کی بات سنیں جیسے سیسے ایسے ایکٹ کے وشہ میں بتایا نہ کیونکہ سرکار نے سنا بلکہ عدالت نے بھی سنا اور دیش کی سب سے بڑی عدالت نہ سنا بدلا اس نے اپنا فیصلہ تو جب آپ سنگھرش کریں گے تو مجھے پکا وشواس ہے آپ کو آپ کا حق ملے گا جن کے مقدمے میں جتنی سجا ہے وہ مقدمے سے جاد ہے ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور وہ جیلوں میں بند ہیں مودی جی کو چنتا ہے اس بات کی کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ دنیا میں دکھتا رہنا چاہیے چاہے اس کے لئے چار کروڑ روپے ہر دن ویژیاپن کے لئے انہیں خرچ کرنے پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جنتا کا پیسہ ہے ان کے لئے وہ موج مستی کے لئے ہے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن جو جنتا ہے اس کو تو سمجھنا پڑے گا تو جو یہ عدالتے ہیں میں اس لئے بھی جانتا ہوں کیونکہ میرے پتا جی جج رہے ہیں تو جب جیل کا انسپیکشن کرنے جج جاتا ہے تب اس ستھی کیا ہوتی ہے آپ کو بہت سی چیز ہمیں پتا لگتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جیل کا نرکشن کرنے جاتے ہیں دیکھنے جاتے ہیں کہ جیل کے حالات کیا ہیں پتا لگتی ہے پندرے دن پہلے ہی مہینے ور پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے اور جب آپ بتا کے جا رہے ہو اور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج جا رہے ہو ٹھیک کر کے دکھایا جائے گا اور جیسے جاتے ہیں نا ریڈ کارپیٹ پہ بچھا گے دیر سے ادھر گھما کے لیے آئے کہانی ختم ہوگی تو آپ کو کیا دکھے گا سچائی کہا پتا لگے گی سچائی اگر جاننی ہے وہ تب ہی پتا لگے گی کہ بینا بتائے اچانک آپ جائیے نرکشن کیجئے ہر جگہ کو دیکھئے تو پتا لگے گی حقیقت کیا ہے پر کسی کو اس کی چنتہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس دیش میں جو لوگ ہیں ان کی قیمت انسان کے روپ میں نہیں ہے کیڑے مکونوں سے جادے ان کی قیمت ان لوگوں کی نظر میں نہیں ہے چاہے وہ سرکار ہو چاہے عدالت ہیں تو ساتھیوں جب نیائے ملتا نہیں ہے تو نیائے چھیننا پڑتا ہے انہ تھا آپ کی تباہی کو آپ کی بربادی کو آپ کے خاتمے کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہاں چھیننے کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادے کچھ کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی کام کرنا ہے اپنے چھوٹے سوارتھوں کو چھوڑ کے ہم لوگ اکھٹے ہو جائیں ایمانداری سے اور بھوکے رہ کر بھی سنگھرش کریں یہ مادہ لے کر سڑک پر آئیں جناندولن کریں تب ہی ہمیں نیائے ملے گا ہم لوگ جناندولن کی بات ایسے ہی نہیں کہتے جناندولن کی بات ہم بہت سو سمجھ کر اور جو پریستیاں آج کی تاریخ میں ہیں اور جس طرح سے لگاتار چل رہی ہیں ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آپ صرف ان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ سمجھے نہیں آپ لوگ اکھٹے ہوئے نہیں اور دوہجار چوبیس کے چناہ میں یہی سرکار واپس آگئی آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا بولنے کا عدیقار نہیں بچے گا اور تو چھوڑی دیجئے آپ بات کوئی عدیقار نہیں بچے گا پھر ایک ہی چیز ہوگی جو لوگ گلامی پسند ہیں وہ لوگ گلام بن کر زندہ رہیں گے کیول زندہ ساس لے سکیں گے اور جو لوگ گلامی پسند نہیں ہے وہ لڑیں گے اور لڑیں گے تو مریں گے اور ماریں گے گرہ یدو ہونا ہی ہے اگر اس سرکار کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا گیا تو کترے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے آج کی تاریخ میں پردان منتری چاہے اور کام نہ ہو یہ سنبھا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ بھی وہی کرے گا جو پردان منتری چاہے میں آج اس طرح سے اس بھاستہ میں بولوں تو جو راجی سرکار ان کی اوقات کیا ہے بھائی جو راجی سرکار بی جے پی کی ہی سرکار ہیں ان کی اوقات اگر پردان منتری چاہے اور اس پر عمل نہ ہو سنبھا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور اور کھانے کے کچھ اور یعنی آپ جو بھائشہ بول لے ہیں وہ لوگوں کو مورک بنانے کے لیے بول لے ہیں اندر سے کچھ اور ہے آنے والے سمیں میں آپ دیکھنا یہ تو شکر کیجئے کہ جو کسان آندولن تھا جو 26 جنوری کو جو سارا کا سارا ہوا تھا سرکار کا جو شڑی انتر تھا وہ پھیل ہو گیا انہ تھا دوہجہ جو اٹھا انیس سو چوراسی تھا اس کی پنرہ وطی ہو سکتی تھی یہ ستھی تھی ہم تو وہیں تھے ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا سو سرکار مانے گی آپ کی بات لیکن دباب میں عدالتیں مانے گی آپ کی بات لیکن دباب میں دباب کا ایک ادھارن اور بتاتا ہوں پریشانت بھوشن صاحب بڑے نامی جانے مانے ایڈوکیٹ ہیں ان کے خلاب میں کنٹیمٹ اپ کورٹ سپریم کورٹ نے کیا زبردستی کیا اور کرنے کے بعد میں جب انہوں نے دو مقدمے جس میں انہوں نے نو جو سپریم کورٹ کے پر پرانے چیف جسٹس ہیں ان کے خلاب ثبوتوں سے ہی جواب دے رکھا ہے کہ یہ بہیمان ہیں تو انہوں نے کوئی دکت نہیں تم کنٹیمٹ کر رہے ہو تو ساری سب کو نکالو سب کے ویشے میں چرچہ کرو حالت یہ ہو گئی اتنا پورا وکیل سماج خلاب ہو گیا سپریم کورٹ کو اپنی جان بچانی عجت بچانی بھاری پڑ گئی اور لے دیکھے کیسے ہی جس میں سپریم کورٹ کے جو پرانے نو چیف جسٹس ہیں جن کے خلاب انہوں نے ثبوتوں سے آروپ لگا رکھے اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا اور جو موٹر سائیکل والا تھا اس کنٹینٹ میں ایک روپیہ جرمانہ کر کے جان بچائی اپنی تو یہ ہے طاقت کا نجارہ کوئی بھی سرکار کوئی بھی قانون کوئی بھی عدالت جنتہ سے اوپر نہیں ہے نہ کبھی تھی نہ آج ہے اور نہ ہی ہوگی بشرت جنتہ کو اپنی طاقت کا احساس ہو آپ اکھٹا ہو جائیے اپنی طاقت کا احساس آپ کو جو ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے آپ ہمارے جو نو سنگھ ہیں ہمارے جن کی رہائی کی بات کر رہے ہیں باقی اور سنگھوں کو اور اس کے علاوہ جتنے اور بھی بے گناہ ہیں اس کو بھی اس میں ایڈ کیجئے ہم پھر دوبارہ سے دور آ رہا ہوں آپ کے ساتھ کل بھی تھے آپ کے ساتھ آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گے انصاف کی لڑائی میں ہم آپ کو کندے سے کندہ قدم سے قدم ملا کے آگے ملیں گے پیٹھ دکھانے والے نہیں گولی بھی لگے گی تب نشیت روپ سے ہمیں اس میں سفلتا ملے گی اگر ہم کانونی پکش میں جائیں گے تو میری بات کو آپ برا تو ماننا نہیں پر میں لکھ دے سکتا ہوں آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کانونی روپ میں آپ کو سفلتا نہیں ملے گی کیونکہ آج کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر ہائی کورٹ پر پوری طرح سے آر ایس ایس کا کبجہ ہے آر ایس ایس کی مانس سکتا والے ہی لوگ وہاں پر بیٹے ہیں اور اس میں آپ کہیں فٹ نہیں بیٹھتے ہو اس لیے آپ کو نیائی ملے گا مجھے اس میں پکک بشوا سے نہیں ملے گا ہو رہی ہیں شاشن پر شاشن جو لگا ہوا انٹیلیجنس کی بیٹھے ہیں دھارا 144 144 سڑک پر لگا نا یہ تو ہمارا گھر ہے ہمارا مندر ہے یہ دھارا 144 کا کیا مطلب ہے پھر بھی آدھیکاری کی آپ گلامی کی انتہا دیکھ لیجی آپ ایک IPS officer کی کانون نہیں پڑا اس کا مطلب اس نے اور پڑا ہے تو گلامی میں سب کچھ بھول چکا ہے تو جب یہاں بیٹھنے سے دکھت ہو رہی ہے اگر آپ شلق پر نکل جاؤ گے اور اتنی سنکیہ کی جیگے ہماری سنکیہ بڑی ہو جائے گی تو کیا حال ہو گا ڈرپوک آدمی ہیں بہت ڈرپوک اگر لوگ بڑی سنکیہ میں نکل جائیں اور سچ کہنے لگیں اور یہ میڈیا والی جو ساتھی ہیں یہ جو سچ اب تک دکھاتے رہے یہ سچ دکھائیں تو بہدی جی کی ٹھانگ ہے کہ کہ یہ کہ کہ آگے بھار سچ اس لیے جو ساتھی کو شامل کرنا پڑے گا اگر ہم یہ کر پائیں گے ہمیں نیائے ملے گا یہ یوں کہیں کہ اپنی لڑائی میں سفلتا ضرور ملے گی ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے جب بھی آواز دیں گے کھڑے ملیں گے بہت بہت شکریہ وحی گرو جی دکھال آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ڈھینک کیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن سبسکرائب